اس جنگ کا اصل خلنایک یہودی نہیں ہے اس جنگ کا اصل خلنایک سعودی ہے بیت المقدس پر قبضہ نہیں ہے بیت المقدس پر یہودی کا قبضہ ہے اور خانِ کعبہ اور مسجدِ ندی پر سعودی کا قبضہ ہے ہلو خوش آمدید میں ہوں اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندو وائس ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ غلام سرور جانے بانے پولیٹیکل انیلائزت ہیں یعنی کہ ویشلیشن اچھا کرتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا مدہ خاص کا جو مسلمانوں کے جذباتوں سے جڑا ہو مسلمانوں سے دل سے لگا کر بیٹھ گئے ہوں میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کیونکہ یہ خود ہاپیس ہیں بہت سارے لوگ انہیں ٹول کرتے ہیں وہ ایک الار مدہ ہے لیکن ان کے پاس جو نولیج ہے جانکاری ہے وہ اگر آپ کے پاس کبھی ہوگی تو ڈیویٹ بھی کریں گے اس مدے پر تو آج میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو یود پلسطین اور ازائل کا چل رہا ہے اس میں بھارت کے مسلمانوں کا بڑے جذبات ایک طرح سے جڑ گئے ہیں بائی کورٹ چل رہا ہے بائی کورٹ کر دیں گے سعودی عرب کے خلاب اتنے سڑکوں پر نہیں اتر رہے ہیں لیکن ازائل کے پروڈک کا بہشکار کرنے ہیں جبکہ سعودی عرب پوری طرح سے ازائل سمرتی تھے سمرتن کر رہا ہوں آپ اس میں ٹیکنک شیئر کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں تو پھر یہ لوگ اپنا ٹائم اپنا دماغ ٹینچن کیوں بڑھا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں دیکھیں سب سے پہلے مسلم لیڈرشپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں جو بھی دیش ہے وہاں پر رہنے والے جس دھرم کے بھی لوگ ہیں ان کی سمسیائیں الگ الگ ہیں یہ بالکل کلیر کٹ بات ہے رشیہ میں جو مسلمان ہے جو عیسائی ہے جو یہودی ہے اس کی سمسیہ الگ ہے ایک حیرانی ہوگی لوگوں کو سن کر آپ کو بھی سن کر اس پورے جنگ میں چونکہ آپ نے فلسطینی ازرائیل جنگ کی بات کی ہے اس پورے جنگ میں سب سے اگریسیو رول اگر کسی مسلم کنٹریز کا ہے تو وہ ہے ایران لیکن ایران کا ایک شہر ہے ہائفا جہاں سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی ہے اور یہودیوں کے عبادت خانے بھی ہیں وہاں اور بہت ہی پرسکون ڈھنگ سے وہ یہودی وہاں رہے ہیں یعنی وہاں کا مقامی مسلمان اس یہودی کو کسی بھی طرح سے اب تک پریشان نہیں کیا اتنے حالات بگڑنے کے بعد بھی تو اس کا مطلب کہ ملک میں بسنے کے بعد جس ملک میں آپ بستے ہیں وہاں کے حالات سارے مذہب کے لوگوں کے الگ الگ ہیں چالا کی اقلمندی اور دانشمندی یہ ہے کہ آپ جس ملک میں بھی ہیں اس ملک کے حساب سے اسلام کے لیے سب سے بہتر کونسا طریقہ ہوگا جس سے اسلام کا سندیش بھی جائے اور اسلام کی اچھی شکل بھی دوسروں تک جائے اور آپ سکون اور اتمنان کے ساتھ اپنی بات بھی کہنے کی پوزیشن میں ہمیشہ رہیں بدقسمتی ہے درباق ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل لیڈرشپ تھا وہ اس سے پہلے آپ کو یاد دلاتا ہوں جب بھارت سوطنتر نہیں ہوا تھا سوطنترتہ کی لڑائی چل رہی تھی اس دیش میں اسی وقت دوتیہ وشبیود میں اوٹومن ایمپائر پر برطانیہ نے حملہ کیا اور اوٹومن ایمپائر بکھر گیا اور برطانیہ سامراج پوری طرح سے ہاوی تھا خلافت بچانے چونکہ برطانیہ اوٹومن ایمپائر جو تھا وہ خلافت تھا تو جو ٹرکی جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں اس وقت سعودی عرب نہیں بنا تھا تو اس خلافت کو بچانے کے لیے ہمارے ملک میں مومن چلا گیا تھا خلافت آندولن تحریک خلافت ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خلافت ہے ترکی کا مسئلہ وہاں کا ہے مسئلہ یہاں کا ہے ہی نہیں اگر وہ خلافت بچ بھی جاتا یا بچ جب تھا تب کیا بھارت کے مسلمان اس کا فائدہ سیدھے سیدھے لے رہے تھے ایک سوال تو بنے گا نا اگر لے رہے ہوتے اگر ترکی کے اس خلافت کا بھارت کے مسلمانوں کو براہ راست سیدھا سیدھا فائدہ مل رہا ہوتا تو بھارت کے مسلمان بھی سطح میں ہوتے اب جب یہ بات میں کہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمان سطح میں ہوتے تو لوگ ٹرول پھر یہی کریں گے کہیں گے کہ بھارت میں تو مسلمانوں کی حکومت رہی ارے بھائی وہ کونسا مسلمان تھا جس کی حکومت رہی یہ بھی پھر سوال پیدا ہوگا وہ تو بھارتی ہے کوئی تھا ہی نہیں آکے بس گیا بھارت کا ہو گیا میں آر ایس ایس کی طرح یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ وہ آکرانتہ تھا اور بیدیسی تھا لیکن تھا تو بیدیسی یہ تو سطح ہے تو ایک یہ مسئلہ ہے لیکن بھارت میں تحریک چلی ہے اور تحریک ایسی ویسی نہیں چندہ ہوا پیسہ اندولن چلا اور گاندی جی جیسے لوگوں کو بھی اس میں ساتھ دینا پڑ گیا ایسا ماحول بنا تھا اب فلسطین کو لے کر فلسطین کی لڑائی آج کی نہیں ہے 1948 کے بعد سے یہ ڈسپیوٹ چل رہا تو کیوں نہیں ملک کے تمام لوگ اور پوری دنیا کے تمام جو سربراہان تھے جو تمام لیڈران تھے جو اپنے اپنے ملکوں کی رہنمائی کرتے تھے ان لوگوں نے 1948 سے اب تک سر جوڑ کر فلسطین کے مسئلے کا دائمی حل استھائی حل کیوں نہیں تلاشا ایک سوال ان کے لیڈرشپ پر ہے بہرحال لیکن اب جبکہ فلسطینیوں نے خود ہی شششت آندولن کر دیا یہ آندولن ہے ان کا ٹھیک ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آندولن کو کس کا کس کا ساتھ مل رہا بھارت میں سوطنتر تاندولن چلا اس میں ششتر بھی چلا اور وہ اہنسا والا بھی چلا گاندی جی کا اور نیتا جی سباس چند بوستو تم مجھے خون دو اور میں تمہیں آزادی دنگا کا مسئلہ تھا نام ہی تھا آزاد ہند فوج تو وہ ایک طرح سے وہ آزاد فلسطین فوج ہے جس کو ہم حماس یا دنیا کے نام سے جانتے ہیں اب لڑائی لڑی سوال بیت المقدس کا بھی ہے سوال فلسطینیوں کے ادھیکار کا بھی ہے دونوں مسئلہ ہے بیت المقدس پورے دنیا کے مسلمانوں کے جذبات سے ایمان سے جڑا ہوا ہے اگر ہم اللہ اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں تو بیت اللہ کے ساسات بیت المقدس کو بھی ہم پاک اور محترم مانتے ہیں اور اس کا احترام اس کی پاکیزگی کے لیے ہم کو قربانی دینی چاہیے تو ملک دنیا کے تمام مسلمانوں کو بیت المقدس پر بھی کوئی منع لاح عمل طے کرنا چاہیے تھا بلکل وہ بھی ایسا آپ نے وہ درشت دیکھا آپ کے ویور سے بھی میں بتا دوں ابھی پچھلے رمضان میں اس مسجد علیہ الساقی بات کر رہا ہوں جہاں نمازیوں کو روزے دار نمازیوں کو یہی اسرائیلی فوج نے اندر گھس کے مارا اور مسجد کے اندر آنسو گیس کے گولے داگ دیئے لوگ باہر نکلے اور ان پر لاتھیاں چلی اور گولیاں بھی چلی تو نمازیوں کو آج پہلی بار پریشان نہیں کیا گیا لگاتار پریشان کیا جا رہا تو عالم اسلام جس کو آپ کہتے ہیں مسلم ورلڈ وہ تب کیا کر رہے تھے لوگ اس کا مطلب دو ہے یا تو وہ کرنا نہیں چاہتے یا وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب میں سعودی پر آنا چاہتا ہوں مسئلہ جو اٹکہ ہے وہ سعودی عرب پر پوری دنیا اب ڈپلومیٹک بات میں کر رہا ہوں پوری دنیا رشیہ چاہتا سعودی میرا دوست ہو جائے امریکہ چاہتا سعودی میرا دوست ہو جائے اسرائیل چاہتا سعودی میرا دوست ہو جائے چائنہ چاہتا سعودی میرا دوست آجائے بھارت بھی چاہتا سعودی میرا دوست ہو جائے جی ٹوینٹی جو سمیلن ابھی ہوا تھا سارے مہمان آئے پوری دنیا کے لوگ آئے امریکہ خود آیا کیا کہتے ہیں آپ کو کناڈ آیا سب آیا لیکن آپ کو وہ درش یاد ہوگا کہ سب تو چلے گئے لیکن شاہ سعود کو روکا گیا اور یہ جو پرنس ہیں سلمان ان کا اسپیشل بھوج کیا گیا راشتپتی بھابن میں الگ سے سواگت کیا گیا الگ سے راشتپتی مہمہم راشتپتی نے ان کو پھر سے بھوج پر بلایا اور خوب موڈی جی گلے ملے اور کیا کیا وہ سب جببہ اببہ سب ڈائلوگ آ چکا مارکٹ میں مطلب بھارت بھی چاہتا کہ سعودی میرا دوست ہو تو سعودی کو جب یہ پتا ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم اس کے دوست ہو مطلب کچھ چیزیں ہیں سعودی میں وہ کیا ہے یہ بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تیل اور سونا اور دنیا جان جو قدرتی چیزیں ہیں تو لوگ چاہتے ہیں اس سے لے لیں بھائیہ آپ اس چیز کا بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے آپ امریکہ کے سامنے اس پرستاو کو کب بہت پہلے رکھ سکتے تھے کہ ہم آپ کے جگری دوست بن جائیں گے ہم آپ کے پارٹنر بن جائیں گے ہم آپ کے قریبی بن جائیں گے لیکن یہ کام آپ کروا دیجئے ایک شرط ہوتی وہ کام سعودی نے نہیں کیا وہ روس سے بھی ڈیلنگ کر سکتا تھا وہ چائنہ سے بھی یہ ڈیلنگ کر سکتا تھا ڈیلنگ تو ہو رہا ڈیلنگ تو اسرائیل سے بھی اس کا ہے لیکن اس مدعے پر ڈیلنگ نہیں ہو سکا اب جبکہ حماس نے خود مورچہ سمحال لیا اب جب فلسطینیوں نے اپنی جان دینے کی منٹھان لی ہے تو اب چے میں کوئیاں ہو رہا آپ دیکھئے مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں انڈونیشیا میں ملیشیا میں یمن میں سیریہ میں کیا کہتے ہیں مصر میں اور کیا کہ ترکی میں ان تمام دیشوں میں رہیلیان لاکھوں لاکھوں لوگوں کی ہوئی ہیں اور ایران میں بھی لیکن سعودی عرب میں رہیلی نہیں ہے سعودی کے عام مسلمانوں کی سوچ کو کس نے ہائیجیک کر لیا کیا سعودی میں مسلمان نہیں بستے ہیں حد تو یہ ہے کہ بھارت میں وہ بھی عربی ہیں دو باتیں مسلمان بھی ہے اور عربی بھی ہے نسلن بھی ہے اور ایمانن بھی ایک ہے اس کے باوجود پورے سعودی عرب میں ایک پرندہ پر نہیں مار رہا سعودی میں امریکی بیس موجود ہے امریکی سینہ موجود ہے امریکی سینہ عراق میں بھی ہے امریکی سینہ یمن میں بھی ہے امریکی سینہ سیریا میں بھی ہے لیکن یہ عراق یمن اور سیریا میں ان کے بیس پر بھی حملے ہو رہے ہیں لیکن سعودی میں نہیں ہو رہے ہیں ابھی ترکی میں امریکی بیدیش منتری گئے تھے کل کی گھٹنا ہے تو تمام لوگوں نے امریکی بیس پر حملہ بول دیا ان کے موجودگی میں اور امریکی شپ پر حملے بولے جا رہے ہیں مگر سعودی عرب میں چون نہیں ہو رہا مطلب اس جنگ کا اصل خلنائک یہودی نہیں ہے اس جنگ کا اصل خلنائک سعودی ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور جتنا ہم یہودی کا بائیک آٹ اور پلان اور چلا کر رہے ہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم کو بائیک آٹ کرنا ہوگا اس بادشاہ کا جس نے اسلام کی آرمے خان کعبہ پر قبضہ کر رکھا یعنی کہ ایک بات بڑی میں کہنے جا رہا ہوں صرف بیت المقدس پر قبضہ نہیں ہے بیت المقدس پر یہودی کا قبضہ ہے اور خان کعبہ اور مسجد نبی پر سعودی کا قبضہ ہے اور یہ تینوں چیزیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی اپنی میراس ہیں دراست ہیں پورے دنیا کے مسلمانوں کو مل بیٹھ کر پہلے اس آل سعود کو جو بادشاہت ان کی چل رہی ہے اس کے خلاف ایک جنگ لڑنی پڑے گی جب تک وہاں کامیابی نہیں ملے گی تب تک یہاں کامیابی نہیں ملے گی یہ ایک اور بات سمجھئے حزباللہ لڑ رہا آپ کو پتا ہے حماس کے سمرتن میں ہوتی بھی آ گیا یہ بھی لوگوں کو پتا لوگ کہا بھی رہے ٹریپل ایچ ہے حماس حزباللہ ہوتی ہوتی سے سعودی ڈرتا ہوتی سے ہی تو اب جنگ چل رہا تھا سعودی کا یمن کو لے کر تو ہوتی پر تو سعودی خود ایئر اسٹرائک کروا رہا تھا امریکہ کے ذریعے ابھی دو مہینے چار مہینے چھ مہینے پہلے ان کا ید ویرام ہوا ہے حماس سے سعودی ڈرتا حزباللہ سے سعودی ڈرتا امریکہ سے سعودی ڈرتا انگلینڈ سے سعودی ڈرتا ابے تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا اس کا مطلب اگر اللہ سے تو ڈرتا تو تو پھر حماس سے ہوتی سے حزباللہ سے نہیں ڈرتا اگر اللہ سے تو ڈرتا تو پھر امریکہ اور بھی اسرائیل اور کیا کہتے ہیں بریٹین سے تو نہیں ڈرتا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو آل سعود ہیں ان کا ایمان قتم ہو گیا ہے یہ یہودیوں کی کٹ پتلی ہیں ان کی داڑھی نقلی ہے ان کا وہ جببہ نقلی ہے ان کا امامہ نقلی ہے ان کی تمام باتیں نقلی ہیں اس لئے عالم اسلام کو ابھی اسرائیل کو چھوڑ دینا چاہیے اس نے تو پائنٹیس لاکھ ٹن بم برسا دیا جو ہیرو شیما میں بم گرا تھا اس کے سات گناہ برابر بم وہاں غازہ میں گرایا جا چکا ہے اب غازہ کی زمین کیا چیز ہے کہ ہیرو شیما میں تو لوگ اب تک سنتے ہیں ننگرے اور لولے پائدہ ہوتے ہیں اس کا اثر لیکن غازہ میں ابھی بھی جو بچہ پائدہ ہو رہا وہ ابھی بھی لڑنے کو تیار ہو جا رہا ہے یہ تو غازہ کی اپنی سرزمین ہے بات سمجھئے لیکن سعودی کی اس مکاری اور سعودی کے اس دھوکے بازی کو اگر ہم نے سریسلی نہیں لیا یعنی عالم اسلام نے سریسلی نہیں لیا اور کون لے گا سریسلی دنیا کا آدھا آدھی آبادی جو ہے وہ سعودی کے زکاة خیرات پر پل رہی ہے ہمارے ملک میں بھی جو تنظیمیں ہیں آدھی تنظیمیں آپ سب لوگ سنتے ہوں گے سعودیہ ہی چندہ کرنے جاتے ہیں تو ہم کو تو عادت خود ہو گیا بھئے حرام خوری کا تو یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہے انتظار کرنا پڑے گا لیکن ایمان والے ہیں جو لڑ رہے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں میں ایک بات دعوے کے ساتھ اس کیمرے پر کہہ سکتا ہوں آج ہو کل ہو انشاءاللہ جیت ان کی ہوگی ان کو ان کا حق ملے گا اور بیت المقدس کی آزادی بھی فلسطینیوں کے ہاتھوں ہی ہوگی بہت بہت شکریہ سر آپ نے یہ جو سعودی کا رول بتایا اس جنگ کو لے کر کہ سعودی فلسطین کے سمرتن میں جو کھڑے ہیں ان سے پہل سے ہی سعودی کی جنگ چل رہی ہے تو سعودی کا یہاں جو رول ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے دنیا کے مسلمان اس کے خلاف بول بھی رہے ہیں لیکن بڑی بڑی سنستاؤں کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہمارے دیش میں جو آل ہے بارکورٹ کو لے کر اور سعودی کو لے کر وہ آپ سب جانتے ہیں نیچے کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی